مہنگائی کے خلاف نکلی جماعت اسلامی کے کارکنان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری جماعت اسلامی کے مطمئے کے متعدد عراقین کو حراست میں لے لیا گیا دوسری جانب انزانیہ نے اسلامبار ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا احتجاج کے باعث ماری روڈ ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا جبکہ ایکسپریس وے پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں میٹرو بر سرویس بھی مکمل طور پر بند ہے مہنگائی کے خلاف نکلی جماعت اسلامی کے کارکنان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے جماعت اسلامی کے متعدد عراقین کو حراست میں دے لیا گیا ہے دوسری جانب انتظامیہ نے اسلامبار ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے تمام صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے صدام مانگر اس وقت ہمارے صدام معجود ہیں صدام بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے آج بلکل اس وقت ڈی چوک میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو پولیس اور کارکنوں کی درمیان آنکھ میں چولی جاری تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے پولیس جو ہے وہ پیچھے آٹ چکی ہے کنٹینرز کی جو ہے وہ بڑی دیوار ایک کھڑی کر دی گئے میرے ویڈیو جنلیس اگر آپ کو تھوڑا سا یہ مناظر دکھا سکے تو اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ڈی چوک میں مجھوڑ ہے یہ کارکنان ملک بھر کے مختلف اضلات سے جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں کارکنان بڑے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ درنا قیادت کی جانب سے جاری رہے گا تو ہر صورت یہاں بیٹھیں گے چاہے کوئی گرفتار کرے یا کوئی لاتھی چارج کرے یا آنسو گیس کے شیل جو ہے ہم پر برسائے جائیں کسی صورت قیادت کے حکم کے باوجود بغیر جو ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جو ہے وہ اس وقت کارکنان مجود ہیں اور کارکنان کی جانب سے اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب قیادت جو ہے وہ بڑے کافلے کی صورت میں یہاں پر پہنچے گی اور یہاں پر احتجاجی دھرنا جو ہے وہ دیا جائے گا تاہم اگر ہم ریڈ زون کی بات کرے تو ریڈ زون کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ڈی چوک ہو سرینہ چوک ہو اس کے علاوہ نادرہ چوک میریر چوک جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے مارگلہ روڈ کو دن میں سرکاری ملازمین کے لیے کھلا رکھا گیا تھا اس میں بھی جو ہے بند کر دیا گیا دوسری جانب جو اسلامباد کے داخلی راستے ہیں خاص طور پر فیضاباد یا ترنول والی سائٹ سے چھبیس نمبر کی ہم بات کرے تو وہاں پر بھی کنٹینر لگا کر تمام راستے جو ہیں وہ ذلی انتظامیہ کی جانب سے بند کیے گئے ہیں جو کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد کے مختلف علاقوں سے سب سے زیادہ کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک سے گرفتار ہوئے تھے تو ان تمام کارکنان کو جو ہے وہ اسلامباد کے مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام کارکنان کے خلاف دفعہ ایک سو چوالی چونکہ اسلامباد میں نافذ ہے اسی کے تحت جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کیا جائیں گے دوسری جانب جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک بر کے مختلف حضلات سے ہم یہاں پر پہنچیں ہیں اور جب تک ہمیں ہمارا حق ہمارے مطالبات پورے نہیں کیا جائیں گے یہ اتجاد جاری رہے گا جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ جو ہے اس کی تاہید کی جائے گی اور کارکنان اس وقت بڑی تعداد میں ڈی چوک میں یہاں پر موجود ہیں اور ان کی جانب سے جو لیاقت باغ میں قیادت بیٹھی ہے اس وقت جو کارکنان وہاں پر کافلے کی شکل میں موجود ہیں ان کا انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جی اچھا صدیم اے بھی بتائیے گا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جب امیر جماعت اسلامی دھرنے سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نماز کے بعد تمام لوگ جو ہے وہ مری روڈ پر اکٹھے ہو جائیں گے پھر وہاں سے سارے لوگ اکٹھے ہو کر ڈی چوک کی طرف جائیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے کیا لوگ بھی کٹھے ہونا شروع ہوئے اور یہاں پر کتنی تعداد ہے لوگوں کی ڈی چوک کی اگر ہم بات کرے تو اس وقت یہاں پر بھی سیکڑوں کی تعداد میں کارکنان موجود ہیں کچھ کارکنان اگر ویڈیو جنلیس میرے دکھائیں آپ کو تو کچھ کارکنان مین جو میدان دھرنہ گاج اس کو بنایا گیا ہے وہاں پر موجود ہے اور کچھ کارکنان جو ہیں وہ دائیں بائے کوئی کھانا کھانے میں مصروف ہے کوئی پانی پینے میں مصروف ہے تو مختلف قسم کی مصروفیت میں جو ہے وہ اس وقت کارکنان یہاں پر موجود ہیں سیکڑوں کی تعداد میں دوسری جو بات تھی کہ مری روڈ پر بلائے گیا تھا تو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی یہ فیصلہ کرے گی کہ آج رات جو ہے وہ مری روڈ پر گزاری جائے گی اور کل صبح جو ہے وہاں سے کافلے کی شکل میں ڈی چوک جو ہے وہ پہنچا جائے گا لیکن ابھی تک کوئی حتمی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آسکی یہاں پر جو کارکنان موجود ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کی جانب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ قیادت کی جانب سے ہمیں یہ پیغام ہے کہ جو لوگ جو کارکنان مختلف علاقوں سے ڈی چوک میں پہنچ چکے ہیں وہ یہی پر قیام کریں گے اور قیادت کا انتظار کریں گے باقی جو کافلہ ہے جو قیادت کے ساتھ بڑی سعداد میں ہمیں یہ بھی اپریٹ کیجئے گا جس طرح کہ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جہاں پر لوگ ہیں کوئی پتہ نہیں ہم وہاں پر بھی دھرنے دے دیے جائیں تو گرد و نواہ کی کیا صورتحال ہے اسلامباد کے والے میں تو آپ نے بتایا احوال ہم نے جانا آپ سے گرد و نواہ میں کیا صورتحال ہے کیا وہاں پر بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں آج بلکل اسی طرح ہے جس طرح سری نگر ہائیوے پر اسلامباد پولیس کی جانب سے رکاوٹ کھڑی کی گی تھی اور وہاں پر روکنے کی کوشش کی گی تھی تو وہاں پر بھی اس وقت آہ کارکنان جو ہیں مجود ہیں لیکن وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ہمیں آہ کیادت نے بتایا کہ اگر آہ یہاں سے آگے نہیں جانے دیا جاتا تو ہم یہی پر رکیں گے جب تک کیادت کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرے گی اسی طرح آہ فیضاباد اور رواد ٹیک راست جو ہے وہاں پر بھی آہ کارکنان اس وقت مجود ہیں جماعت اسلامی کے جو اسلامباد میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ڈی چوک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ اسلامباد پولیس نے کافی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور لوگوں کو آنے میں دشواری کا سامنے تو جہاں جہاں پر رکاوٹیں ہیں وہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان مجود ہے اور زیادہ تر رشت جو ہے وہ آہ فیضاباد کے مقام پر ہے چھیک ہے اسلام آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ